بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر شہلہ غریب بھی بے سبری سے میری منتظر ہوگی ہاں یار خوش قسمت ہو میں نے جانتے بوچھتے شہلہ کے ذکر کو اجاگر کیا چودرانی سے شادی کرنا ہر شخص کی قسمت میں نہیں ہوتا اور چودرانی بھی ہو اور وہ بھی ڈاکٹر ہو امجد میرا مزاج آشنا تھا اسے پتا چل گیا کہ میں نے کیوں اس طرح کی بات کی ہے اس نے چہت سے شہلہ کی باتیں چھیڑ دیں اس دوران میں نے چودری کے موہ پر بندہ ہوا کپڑا کھول دیا مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ ڈھیٹ بنا امجد کی شہلہ کے متعلق گفتگو سنتا رہا میں نے جب دیکھا کہ اپنی بہن کے ذکر پر بھی اسے کوئی غیرت نہیں آ رہی تو امجد کو خموش کر کے اس سے مخاطب ہوا چودری میرے خلاف تو نے جو کرنا تھا بڑی صفاقی سے کیا میرے والدین بیوی بچے بھائیوں بھتیجیوں بھابیوں تمام کو بے دردی سے نظر آتش کر دیا تیری وجہ سے میں دشمن ملک میں دربدر پھیرا اس کی خفیہ جنسیوں کے تشدد کا نشانہ بنا اپنے ملک کی پولیس کے لیے مشکے ستم بنا میرے پیارے چچا کی ٹانگیں ٹوٹی میری بہن پاگل ہوئی ان سب کے علاوہ مجھے جو ذہنی عذیت برداشت کرنا پڑی ایسی ذہنی تکلیف جو شاید پتھر کو بھی ریزہ ریزہ کر دے تیرے یہ تمام جرائم اس بات کے اکاس تھے کہ میں تمہیں دیکھتے ہی بے دردی سے قتل کر دیتا مگر اس کا نقصان یہ تھا کہ تمہیں پہنچنے والی تکالیف اور عذیت اس تکلیف سے بہت کم ہوتی جو مجھے برداشت کرنا پڑی کئی راتیں جا کر گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے بھائی جو میرے بازو تھے ان کو مارنے کے جرم میں تیرے ہاتھ کار دیے جائیں اولاد آنکھوں کی تھندک ہوتی ہے اس کے بدلے تیری آنکھیں نکال دوں باپ سے نسبت پر ہماری معاشرے میں ناکھ کنچی ہوتی ہے اس کے بدلے تیری ناکھ کار دوں بیوی کی زیب و زینت سے ہم تسکین حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے تیرے چہرے کے نقوش بگاڑ دوں اپنے چچا کی ٹانگوں کے بدلے تیری ٹانگیں کار دوں ماں ہمیں بولنا سکھاتی ہے اس کا بدلہ تیری گندی زبان کار کر لوں اور مجھے ان سب کی جدائی میں جو عذیت اٹھانا پڑی اس کے جزا میں تجھے زندہ رکھوں اور میرا خیال ہے تم اس سے متفق ہوگا اور فکر نہ کرنا میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے وہ یہ تمام کام بڑے سائنٹفک انداز میں کرے گا اس زمن میں تیری حرام کی کمائی بڑی کارامت ثابت ہوئی ہے میرے پرسکون لہجے کو سن کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمدار ہوئے چند لمحے تو وہ خوف کی شدت سے بات نہ کر سکا اور جب بولا تو فقط معافی مانگنے اور گرگڑانے کے کوئی قابل ذکر بات اس نے نہ کی مگر اس کے یہ الفاظ میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم دونوں وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے جو میں بزار سے لے آیا تھا اس دوران منتوں ترلوں سے تھک کر چودری گالیاں بکنے لگا اس کا مقصد شاید ہمیں غصہ دلانا تھا تاکہ تیش میں آ کر ہم اسے قتل کر دیں مگر اتنے بچے ہم بھی نہیں تھے میں نے کہا جائے گی عمر جان تجھے تیری ماں کا واسطہ تیرے باپ کا مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے اس کے موہ پر اپنے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر جڑ دی اپنی گندی زبان سے ان کے نام مت لو چودری ان کو تو تو نے اس بھڑاپے میں زندہ آگ میں جلا دیا ہے پتہ ہے آگ میں جلنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے ٹھہرو تجھے بتاتا ہوں ماجے ذرا لائٹر دینا امجد نے لائٹر نکال کر میری جانی بڑھا دیا میں نے لائٹر جلا کر چودری کے پاؤں کے نیچے پکڑ لیا چند سیکنڈ بعد ہی اس کے موہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی وہ یوں لرزنے لگا جیسے اسے کرنٹ لگایا جا رہا ہو چمڑا جلنے کی سران کمرے میں پھیل گئی اور تکلیف کی شدت سے وہ بہوش ہو گیا اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ہم دونوں ان ٹونٹی پھوٹی چار پائیوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر آئندہ کا لاحے عمل تیع کرنے لگے حسب وعدہ ڈاکٹر ایک کے شیروانی نے کلینی کا اکبی دروازہ کھلا رکھا تھا دروازہ اتنا چوڑا تھا کہ ہم گاڑی سمیت اندر داخل ہو گئے گاڑی اکبی سہن میں روک کر ہم نیچے اترے بڑا گیٹ بند کر کے میں نے امجد کو چودری کے بے ہوش بدن کو اٹھانے کا اشارہ کیا اور خود ڈاکٹر کے بتائے گئے راستے پر ہو لیا امجد مجھ سے چند قدم پیچھے تھا ہم آگے پیچھے چلتے آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے نو بجنے میں چند منٹ رہتے تھے میں جان بوجھ کر چند منٹ پہلے پہنچا تھا چودری کو آپریشن ٹیبل پر لٹا کر ہم ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے ڈاکٹر ٹھیک نو بجے تھیٹر میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر کے اسلام علیکم کہتے ہوئے ہماری طرف بڑھا میرا خیال ہے میں ٹائم پر ہی پہنچا ہوں بلکل ڈاکٹر صاحب اس نے ہم دونوں سے مسافہ کیا اور ٹیبل پر پڑے چودری کی طرف بڑھا اچھا یہ ہے مریض وہ چودری کے قریب رک گیا یہ بے ہوش کیوں ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں تو صحیح نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا لہجہ بدل گیا میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی مکمل کہانی سنا سکوں مختصرا اتنا ہی سمجھ لو کہ اس شخص کی ہاتھوں میرے تمام گھر والے زندہ جلے ہیں اور اب میں اسے عبرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہوں آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں رانوں سے کاٹ کر علیدہ کر دو دونوں ہاتھ کندوں سے تھوڑا نیچے کار دو ایک آنکھ نکال دو ناکھ اور زبان کار دو چہرے کے نقوش بگاڑ دو اس کے ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ یہ مرنے نہ پائے میری بات سنکر ڈاکٹر کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ خوف کے بھی تاثرات ابرے اور وہ ہکلاتے ہوئے بولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے سنا ہے مگر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں تم کرو گے ڈاکٹر امجد خوفناک لہجے میں بولا ورنہ ہم یہی سب کچھ تیرے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے البتہ معافضے کی فکر نہ کرو جتنا پہلے دیا تھا مزید اس سے دگنا ملے گا وہ تھوک نگل کر بولا مگر یہ ظلم ہے تجھے یہ ظلم اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تُو نے ہمارے بچوں کے جلے ہوئے بدن نہیں دیکھے ہماری بہنوں کے ناقابلے شناک چہرے نہیں دیکھے ہمارے والدین کی راکھ ہوتی ہڈیاں نہیں دیکھیں اگر تم نے ان سب کا مشاہدہ کیا ہوتا تو کبھی بھی اسے ظلم نہ کہتے امجد کی بات سن کر اس نے لاچارگی سے میری جانب دیکھا میں مارک تھرٹین پسٹول نکال کر اس کا معاینہ کر رہا تھا میرا مقصد اسے خوف زدہ کرنا تھا اگر میں آپ کو ایسے ڈیکٹر کا ڈریس دوں جو یہ کام بخوبی سار انجام دے شٹ اپ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی امجد دھاڑا شروع ہو جاؤ ہمارے پاس تیری بکواس سننے کا ٹائم بالکل نہیں امجد کی دھار سن کر وہ کام سا گیا کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر وہ مرے مرے قدموں سے چودری کی طرف بڑھا اگلے دو گھنٹوں میں چودری کی دونوں ٹانگیں اس کے جسم سے لیدہ ہو چکی تھیں اور پھر آشتہ آشتہ اس کے باقی عذاب بھی کم ہونے لگے جس وقت ڈاکٹر نے اپنا کام ختم کیا اس وقت دن نکل آیا تھا آپریشن ٹیبل پر چودری کی بجائے ایک عجیب حییت کا جسم پڑھا تھا آپریشن ختم کر کے ڈاکٹر بے جان سے انداز میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا ہمجد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی دو گھڑیاں نکال کر اس کی طرف بڑھائیں اور بولا یہ ایک لاکھ روپیہ ہے اور ڈاکٹر صاحب میں اپنے رویے پر معذر چاہتا ہوں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص انسان نہیں درندہ تھا اور یہ اس سے بھی زیادہ برے سلوک کا مستحق تھا ڈاکٹر نے رکم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیا ہمجد نے وہ گڑیاں زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیں اور چودری کو نہایت احتیاط سے اٹھا کر کہا چلو جانوں اور میں بھی ڈاکٹر کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا چودری کو اپنے ٹکانے پر پہنچا کر میں اپنے مقصد کے بندے کی تلاش میں نکلا جو کہیں چھ سات گھنٹوں کی تلاش کے بعد مجھے مل سکا آپ فکر ہی نہ کریں صاحب میرا مطمئنظر جان کر اس کی آنکھوں میں چمک لہرانے لگی ایسی مشینوں کی دیکھ بال مجھے خوب آتی ہے مشین میرے لہجے میں حرانی تھی جی صاحب ہماری اسطلاح میں اسے مشین ہی کہتے ہیں نوٹ چھاپنے والی مشین چار مشینیں میرے پاس پہلے سے مجود ہیں ویسے آپ نے قیمت نہیں بتائی اس کی بلکل مفت نہیں صاحب آپ مزاق کر رہے ہیں اتنی قیمتی چیز آپ مفت میرے حوالے کر دیں گے اس کے لہجے میں حرانی تھی بلا شک و شوبہ تم ابھی میرے ساتھ چلو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہیں نا اس کے لہجے میں اب تک بے یقینی تھی سچ کہہ رہا ہوں بھائی تم آؤ تو صحیح وہ شخص میرا دشمن ہے اور دشمن سے انتقام لینے کا اس سے بہتر طریقہ مجھے نظر نہیں آیا وہ میرے ساتھ چل پڑا مگر جب تک میں نے چودری اس کے حوالے نہ کر دیا بے یقینی اس کے اندر ہلکورے لیتی رہی سر میں اپنی گاڑی مگوال ہوں چودری کو دیکھ کر وہ خوشی سے گھڑ بڑا سا گیا تھا اپنی گاڑی اور بندے بھی مگوالو اس کے علاوہ یہ چابی پکڑو میں نے اس کی جانب ڈبل ڈور ٹیوٹا کی چابی بڑھائی سہن میں جو گاڑی کھڑی ہے یہ ہم علاقہ غیر سے لائے تھے اگر اس کی نمبر پلیٹ اور کاغذات وغیرہ بنوالو تو استعمال کر سکتے ہو سسساب آپ مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو تیار نہیں ہو گئی تو ہے نا امریکہ کا صدر کہ تیرے خلاف ہم سازش کریں گے امجد ہنسا بے واقوف اس گاڑی کے علاوہ ہم کافی رقم بھی تیرے حوالے کریں گے اور یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اس منحوس کا علاج کرواتے رہنا بس ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ مرنے نہ پائے میں اب بھلا اسے مرنے دے سکتا ہوں یہ رقم بھی رکھو امجد نے اپنی جیب سے چودری کی حرام کی کمائی کی آخری پونجی نکال لی اور اب ہم چلتے ہیں آخری بات میں نے کہا اسے پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والے بس ہڈے پر پکا رکھنا ایسے ہی ہوگا صاحب آپ بے فکر رہیں رقم گاڑی اور چودری کو اس بھکاری مافیا کے سرگنا کے حوالے کر کے ہم اس مکان سے باہر نکلائے کچھ سامین تو شاید بھکاری مافیا سے واقف ہوں بھیک مانگنے کا کاروبار بہت منظم انداز میں پھیلا ہوا ہے اس کاروبار سے وبستہ افراد کم عمر بچوں کو اغوا کر کے ان کے مختلف اضاء کو کاٹ کر یا سائنٹیفک انداز میں ٹیڑا میڑا کر کر ان سے بھیک مانگواتے ہیں آپ لوگوں نے کئی دفعہ فٹ پاس پر ایسے اجسام پڑے دیکھے ہوں گے جو آز خود حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتے اگر آپ ان پر نظر رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی نگرانی کرنے والے بقاعدہ وہاں موجود ہوتے ہیں بارحال یہ ایک لمبا موضوع ہے اور اہل کلم اس پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھتے رہیں گے ہمارا چونکہ یہ موضوع نہیں اس لئے ہم اصل کہانی کی طرف بڑھتے ہیں وہاں سے ہم سیدھا ایک درمیانے طبقے کے ہوتل میں پہنچے شام ہو چکی تھی کمرہ بک کر کے ہم نے کھانا کھایا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سو گئے ایک بہت بڑا بوجھ ہمارے سروں سے اتر گیا تھا دوسرا ہم کافی دنوں سے بے ارام بھی تھے اس لئے اگلے دن سورج چڑھے ہی ہماری آنکھ کھل سکی روز مرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر ہم نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا چائے پیتے ہوئے امجد نے پوچھا جانو اب کیا ارادہ ہے ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا ہے اور اب کچھ مجھے سجائی نہیں دے رہا کہ کیا کروں گھر چلتے ہیں چچا فاضل سے مشورہ کر کے ہی ہم کچھ تیہ کر سکیں گے جانو صاحب میرا مطلب ہے شیطل کے بارے کیا سوچا ہے میں تو جاتے ہی امی ابو کو شہلا کے مامو کے ہاں بھیجنے والا ہوں آگے میری قسمت شیطل تو ماضی کا ایک سہانہ باب ہے اب تو سادیا کی طرح اس کے سپنے ہی باقی ہیں کیا بات کر رہے ہو یار ادھر آتے وقت ہی تو اس کا لکھا ہوا خط تجھے ملا تھا اس بات کو چار ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ماجے صاحب جو ماضی ہے وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی اس بات کا مجھے روزے روشن کی طرح یقین ہے وہ اب بھی مجھے چاہتی ہے اس بارے وسوخ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تو نے تو اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ چودری کو اس کے انجان تک پنچا کر اس سے ملنے کے لئے جاؤ گے میں ضرور اس سے ملنے کے لئے جاتا اگر وہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی ہوتی والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تداد میں مل جائیں گے اب تو شاید وہ ایک لوٹے پھٹے جانوں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں عامجد نے مجھے سمجھایا چاہتے ہیں اتنی آسانی سے دل سے رخصت نہیں ہوا کرتی اگر وہ تجھے چاہتی تھی تو کسی کو بھی جیون ساتھی بنانے سے پہلے وہ تمہیں ضرور اگاہ کرے گی ہو سکتا ہے اس نے خاطب غیرہ لکھا ہو مگر ہمیں بھی تو گھر سے رخصت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے عامجد کی تائید میں میں نے ساری لیا بہرحال گھر جا کر دیکھ لیں گے اگر کوئی خاط آیا ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ خود اسے خاط لکھ کر معلوم کر لینا خاط کا تو پتہ نہیں اسے کم ملے میرے پاس اس کا فون نمبر مجود ہے فون کر کے اس سے بات چیت ہو سکتی ہے ہاں یاد آیا تو نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس سے بات کی تھی اس وقت تو اس کا نمبر تجھے زبانی یاد تھا اب بھی زبانی یاد ہے چلو پھر ناشتہ کر کے چلتے ہیں اور میں سار ہی لاکر رہ گیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم ہوتل سے نکل آئے پی سیو پر جا کر ہم کافی دیر اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتے رہے مگر اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی آخر پی سیو والے کی یہ بات سن کر ہم پی سیو سے نکل آئے سار یہ نمبر استعمال میں نہیں ہے عجیب بات ہے یار گھر اور آفیس دونوں نمبر بند مل رہے ہیں میرا خیال ہے شیطل نے جان بوجھ کر یہ نمبر بدلی کرا دیئے ہیں شاید تیرے ساتھ بے وفائی کرنے سے پہلے اس نے رابطے والے سسٹم کو ختم کرنا ضروری سمجھا ہو میں سو فیصد آپ سے متفق ہوں اس نے اس کی تائید کی چلو پھر گھر چلتے ہیں اس نے مشرع دیا یوں ہی کرنا پڑے گا وہاں سے ہم ہوتل پہنچے اپنا سمان سمیٹا بقایا جات کی ادائیگی کی اور بس سڑے کی طرف چل پڑے امجد شہلہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا تھا اور گاہے بگاہے مجھ سے بھی اپنی حالت پہ تبادلہ خیال کر رہا تھا جبکہ میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی جسے میں فقط بوریت کا نام ہی دے سکتا تھا وہ کام جسے میں نے مقصد حیات اور زندگی کا محور سمجھا تھا پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد زندگی میں کوئی ایسی خواہش باقی نہیں تھی جس کے لیے بیتابی ہوتی شاید شیطل کی محبت مجھے ایک مرتبہ پھر انڈیا جانے پر مجبور کرتی مگر اس کی طرف سے ٹیلی فون نمروں کی تبدیلی اس بات کا واضح اعلان تھا کہ وہ مجھے اپنے دل و دماغ سے کھرچ چکی تھی اس بات سے میری اناہ ہلکی سے مجروح ہوئی تھی اور دل کے کسی کونے میں مدہم سے غم کا احساس بھی ہو رہا تھا مگر اس سے پہلے میں جتنی چوٹیں کھا چکا تھا اس کے مقابلے میں یہ درد کچھ بھی نہیں تھا مجھے تو جس دن سے شیطل نے محبت کا اظہار کیا تھا اس دن سے ہی اس کے بچھنے کا یقین تھا اور اسی وجہ سے میں نے اس کی یادوں کو اپنی سوچوں کا محور نہیں بنایا تھا شیطل کے کسی کو ساتھی بنانے کے فیصلے سے میں ہلکا سا خفا ہونے کے باوجود مطمئن تھا ان حالات میں اس کا کام بھی یہی بنتا تھا میں نے بھی تو کبھی اس سے امید افضا بات نہیں کی تھی اور اس کے باوجود شیطل جیسی لڑکی سے یہ گلہ رکھنا کہ وہ میرا انتظار کیوں نہ کر سکی ابس تھا یہ بھی اس کا بڑا پند تھا کہ اس نے اپنا فون نمبر تبدیل کر کے میرا سامنا کرنے سے احتزاز بڑھتا تھا وہ شاید اپنے وعدوں پر شرمندہ تھی میں کوسٹر میں بھی انہی خیالات میں ڈوبا رہا امجد نے ایک دو دفعہ مجھے مخاطب کیا لیکن میری غائب دماغی محسوس کرتے ہوئے اس نے سیڑ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں جاری ہے